بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیوں کو جانو سیریز کا آج پہلا اپیسوڈ ہے جس میں ہم ہمارے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے یہ سیریز 29 لیکچرز کی ہے جو 29 ماہ رمضان کو ختم ہوگی جس میں ہم ہمارے نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے تو انشاءاللہ پوری سیریز میں آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں ہم الگ الگ پروفٹس کے ہسٹریز جانیں گے پروفٹس کیا تھے ان کا ایم کیا تھا ان کو کیوں بھیجا گیا ان کے کیا میراکلز تھے ان کی انفیلیویلیٹی معصومیت کیا یہ سب ہم نے جو ہے پورانی سیریز اصول دین میں کور کیا تھا جس میں آپ اوپر لنک ہے نیچے ڈسکرپشن میں جا کر چیک کر سکتے ہیں اللہ نے جب جناب آدم کے پتلے کو خلق کیا تو اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں روف ہوگوں تو تم جو ہے سجدے میں سب کے سب چلے جانا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سا اللہ نے اس ڈسکرپشن کو ڈسکرپشن کیا ہے سب چلے گئے سوائے ابلیس کے ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں آدم مٹی سے میں آدم سے افضل ہوں میں اسے کیسے سجدہ کروں اللہ نے کہا میری بارگاہ سے نکل جا اس کے بعد اللہ نے جناب آدم اور ان کی وائف بھی بھی ہوا کو جو کہا کہ آپ جنت میں گھومو جو کھانے کھاؤ جو پینے پیو صرف اس جھاڑ کے پاس particular جھاڑ کے پاس نہ جانا یہ جھاڑ آپ کے لئے prohibited ہے ابلیس جو ہے جناب آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا کہ ان کو بھڑکا ہے لیکن جناب آدم علیہ السلام نے اسے بھگا دیا پھر وہ بی بی ہوا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم جھاڑ سے کھاؤگے تو تم کبھی نہیں مر گئے اللہ نہیں چاہتا کہ تم جو ہے ہمیشہ کے لئے زندہ رہو اب کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹا کھاتا ہے تو انہوں نے اسے سچ مان لیا اور جا کر بی بی ہوا نے اس جھاڑ سے فروٹ کھایا جو الگ الگ روایت میں الگ الگ فروٹس موجود ہیں اب جب بی بی ہوا اور جناب آدم علیہ السلام نے اس جھاڑ سے فروٹ کھایا تو اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے جو ہے ان تینوں کو یعنی شیطان جناب آدم اور بی بی ہوا تینوں کو جو ہے اس زمین پر بھیج دیا اب کیونکہ جنت میں شریعت نہیں تھی تو اللہ کی نافرمانی گناہ نہیں بلکہ ترک اولا تھا کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ نبی جو ہے ہمارے معصوم ہوتے وہ گناہ نہیں کر سکتے اس لئے وہ ترک اولا تھا اب جناب آدم علیہ السلام بہت غمگین تھے اللہ سے مغفرت طلب کر رہے تھے تب اللہ کے حکم سے جناب جبرائیل آئے اور انہوں نے کچھ نام جناب آدم کو سکھا ہے جس سے وہ مغفرت مانگ سکے اور وہ نام تھے روایت میں جو موجود ہے ان سب کے وسیلے سے جب جناب آدم نے دعا کی تو اللہ نے ان کی مغفرت کو قبول کیا انہیں بی بی ہوا سے ملا دیا اور ان کی جنریشن جو ہے شروع ہوئی اللہ نے ان کو جناب حابیل قابیل اور کچھ بچے عطا کیے اب جب حابیل اور قابیل بڑے ہوئے تو ان میں ہوا کہ اب جناب آدم کا جانشین کون بنے گا اس پر ہوا اللہ نے جو ہے ریویل کیا کہ ان سے کہو کہ ایک نظر کرے ایک سیکریفائز میرے لئے پیش کرے جس کی بھی سیکریفائز صحیح ہوگی اسے میں قبول کروں گا وہ تمہارا جانشین بنے گا جناب حابیل نے بیسٹ شیپ بیسٹ جو ان کا بکرا تھا یا شیپ تھا جو بھی تھی وہ اللہ کی راہ میں دیا جبکہ قابیل جو ایک فارمر تھا اس نے سب سے سڑی ہوئی گرینز کو جو ہے اللہ کی راہ میں لا کر دیا اب جیسے ہی یہ دونوں نے لا کر دیا ایک آگ آسمان سے آئی اور جناب حابیل کی سیکریفائز کو قبول کر لیا اب قابیل جلس ہو گیا جلن ہونے لگی اور اس نے جو ہے گصے میں آ کر جناب حابیل علیہ السلام کا قتل کر دیا ان کو مار دیا دنیا میں سب سے پہلا خون جو ہے جناب حابیل کا وہا اب قابیل کو پتہ نہیں اب کرنا کیا ہے تو اللہ نے جو ہے کچھ روایت میں دو فرشتے بھیجے کچھ روایت میں دو کوئے بھیجے ان کوئوں نے جو ہے دو کوئے تھے ایک کوئہ مر گیا اللہ نے جو ہے اس دوسرے کوئے سے کہا کہ تم جو ہے اسے دفن کر دو اس طرح جب قابیل نے دیکھا تو اس نے بھی جو ہے اپنے بھائی جناب حابیل کو دفن کر دیا جناب آدم علیہ السلام بہت روئے بہت گریہ کیا قابیل اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا اور اس نے آگ کو پوجا کرنا شروع کر دیا جناب آدم علیہ السلام اپروکسیمیٹلی 930 یارز تک جیئے اور ان کو جو ہے جہاں دفن کیا گیا جناب نو کے ٹائم ڈسکس کریں گے تو جناب آدم علیہ السلام کی بوڈی کو نکالا گیا اور بعد میں نجف اشرف میں جو ہے دفن کیا گیا انشاءاللہ جنریشن آگے کیسے بڑی اور کس طرح نبوت کا سلسلہ آگے چلا وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے ضرور آئیے گا 5 منٹس اٹھ 5 پی ایم جزاک اللہ تھانکی وَآخر الدعواناً الحمدللہ رب العالمین محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجهم